بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتی ہوں پہلیوک سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے بنانے جاری ہوں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبردست گلاب جاون جو کہ میں بناوں گی بریڈ سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گی کہ یہاں پہ میرے پاس بریڈ ہے جو ہماری بریڈ بج جاتی ہے بریڈ کے جو کارنر جو براون ایریا جوتا ہے وہ بھی زیادہ تر جائے وہ کٹنگ میں لوگ نکال دیتے ہیں سینڈوچ بنانے کے بعد اور بہت سو لوگ نہیں کھاتے جو آپ کے براون ایجز بچ جاتے ہیں تو ان کو آپ نے ویشت نہیں کرنا ہے تو ان سے میں آپ لوگ کو بنانے سے کاری ملاب جاون یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلنجی رسے پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دیکھا دوں کہ یہاں پہ میں سکتے ہیں ہے یہاں یہاں پہ میں دیکھ سکتے ہیں میں سے 210 کو بریڈ دے گھیری تو اس طرح سے بچتے ہیں چیز اور بریڈ دوں کہ sy colored चдоיש بート Kommis ہے جو بچیں اس طرح فرین بتائم اس طرح سے Berlin ہو زیادہ بریڈ انہیں فرvor فرست کرna ہے اس طرح سے آپ کو سکھا کے بریڈ کرو آپگے پہ کنگ جب بھی آپ کو جنافسی بڑے بڑے بریڈ کر منذ تو یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے آپ اس طرح سے اس کو فریز کر سکتا ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تمام لوگوں کا تھنکس جو میرے ویڈیوز وچ کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے بریٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ بریٹ کو جائے میں نے اچھے سے اس کو گرائن کر لیا ہے یہاں پر یہ براؤن جو ایلیا ہوتا ہے بریٹ کا وہ ہے یہ میں نے ایک کپ لیا ہے اور یہاں پر میں نے ملک لیا ہے اور یہ 5 ٹیبل سپون ملک ہے اور یہ 1.5 پی سپون جائے الائچی پاورڈر ہے تو یہ تین چیزیں چاہیے دو کے لیے جو ہم گلاب جامن بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جائے میں ایک کپ بریٹ کرمز اس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں الائچی پاورڈر 1.5 ٹی سپون اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد جائے اس کو میں تھوڑا تھوڑا ملک ایڈ کر کے اس کو ہم جائے اچھے سے دو بنا لیں گے اس کی آپ کو جتنا اس میں ملک تھوڑا یوز ہو آپ نے وہ کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح سے اچھے سے اس کو گون لینا ہے جیسے ہم لائک آٹا گونتے ہیں اس طرح سے جی تو جو تھوڑا بچاوہ ملک ہے وہ بھی ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اور اس طرح سے اچھے سے اس کو گون لیں گے بلکل سوفٹ سی جو آپ نے اس کی ڈو بنا لینا ہے تو یہ بھی منہ اٹ کر دیا ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اچھے سے جائے میں نے اس کو گون لیں آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے جائے کر کے گون لینا ہے کہ برائٹ جو بلکل اچھے سے سوفٹ ہو جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برائٹ جو بلکل سوفٹ ہو چکی ہے اس کو دو بنا لے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جو ہم نے گون بن کے لیے بلکل ریڈی کر لیا ہے اور اس کو پانچ منٹ کے لیے جائے وہ ریسٹ کرنے کیا رکھ رہی ہوں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ ہیں دیکھیں بلکل سوفٹ سی جائے وہ میں نے دو بنا لیے تو اس کو جائے میں بلکل پانچ منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کی دب تک لیے ہم دوسرا پروسس کی طرف چلتے ہیں دوسرا سٹیپ ہے اس کے طرف چلتے ہیں تو اب گلاب جامن کی چاشنے کے طرف چلتے ہیں پانی لے لیا ہے اور ایک کپ پیشنے میں شکر میں پکیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے کہ چاشنی ٹھیک ہو جائے چینیں حری لائچی میں امید کر رہا ہے اور اس کے اندر میں پھیوم شکر میں پھر کر رہی ہوں یہاں پر جائیں گے میں نے سکر یہ دیکھ لیا ہے آپ چاہئے کہ پارڈر ایٹ کر سکتے ہیں میں نے سابو کی لائچی بیچ سے سانٹر سے اس کو توڑ کے وہ ایٹ کر دیا تو یہاں پر ہم چانچنی بنا لیتے ہیں یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کے باللس بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا تھوڑا سا کوکنگ آئل جو کہ ہم ہاتھ گریس کریں گے اس سب نے تو یہاں پر جائے میں تھوڑے تھوڑے چھوٹے باللس بنا لوں گی اس کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل یہ بنا دیا ہے اور یہاں چلیں ان کو جی فرائی کرتے ہیں یہاں پر میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تو چلیں اس کے اندر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے اس کو میڈیم بلکل لو فلم پر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور آپ نے دھیان رکھنا کہ جو گلاب جامن ہم تل رہے اور آپ کو جتنا ڈاک کلر پسند ہو بلکل آپ کو جتنا ڈاک کلر سکتے ہیں اس کو بلکل ہم ہلکی اس سے فرائی کر لیں پر میڈیم فرم پر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے فرائی ہو چکے ہیں یہاں ہمارے غلاب جامن ہمارے اور آپ ان کا کلر دیکھ سکتے ہیں تو چلیں ان کو نکالتے ہیں دوسری ڈالتے ہیں اس میں اسے طریقے سے باقی بھی غلاب جامن سی طرح سے فرائی کر لیں جیٹا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی جائے وہ بلکل اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے تو اس کو بھی جائے وہ ہم کال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر جیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گلاب جامن کے لیے جائے اچھے سے جائے وہ گلاب جامن بلکل فرائی ہو چکے ہیں ایک ہی کلر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کتنے زبردست بنے تو چلیں ان کو آپ شیرے کے اندر اٹھ کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیر ہے چاشلی وہ بلکل جائے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کے اندر جائے چلیں اٹھ کرتے ہیں گلاب جامن جی تو یہاں پر جائے وہ اٹھ کرتے ہیں اس میں گلاب جامن بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہاں پر اس کا کلر اس کا لک دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست آیا ہے تو اس کو جائے وہ میں شیرے کے اندر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی اس طرح سے اس طرح سے جائے وہ ہم ہلا لیں گے کھار سکن لگا لیں گے کھار سکن لگا لیں گے ایک سکن لگائیں گے اس practice we have been cut کھر پھوٹ جائیں گے اس کو جائے وہ اب ہم ہلا لیتے ہیں اور آپ نے اس کے اندر سکن لگائیں گے آئے گا استیار조 Carolynço low میں اس کے اندر ڈپ کر رہی ہوں پانس سے سات منٹ کے لئے اس کے بعد میں شرف کر دیکھاتی حbles گلاب جامن کو دو سے تین میٹ کے لیے کور کر رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر شیرہ چلا جائے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے دو سے تین میٹ بعد آپ کو دکھا سکتے ہیں جی ویورز تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت ہی تیسٹی بہت ہی زبردست سے جائے وہ گلاب جامن بن کے تیار ہو چکے ہیں اور آپ یہاں اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے آپ اس کا کلر دیکھ لیں یہ بلکل کہیں سے بھی لائٹ ڈارک نہیں ہے بلکل ایک کلر کے بنے میں بہت ہی ٹیسٹی ہیں تو آپ ان ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں جی میں آپ کو اس کو جائے وہ کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں ایک ٹھیک ہے تو ہم جائے ایک لاب جامن نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی تو یہ جائے ایک لاب جامن میں نے یہاں پر نکال لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جائے وہ ہم کٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سوفٹ اور کتنا زبردست جائے وہ یہ گلاب جامن بن کے تیار ہوا ہے بلکل سوفٹ ہے یہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے تو یہاں پر جو ہے گلاب جامن بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی اور ریسپی پسند آئی تو میری ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملوں گی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ